یہ جنازہ لائک کے مالک ٹورین یا مولا علیہ السلام اپنے دروانہ نے فرمایا کہ یہ جنازہ مغربہ لے پاس سے وہاں رہے ہیں یہ میری حدود اچھ دفن نہ ہوگئے دو گھنٹیاں بعد میرے پیڑ علیہ فرمایا یہ جنازہ جنہ مغربہ لے پاس سے وہاں رہے ہیں دفن صرف نہیں جاؤ اس جنازہ نو کندہ دے ہو کندہ دے کے لیا کے ایتھے میری نگری چینو دفن یا آپ کرو دروانہ پوچھا مولا دو گھنٹے پہلے گنگارہ مرن تو بعد اس کے لئے تثبیہ پڑی ہے جو ایندہ ایڈہ درجات بلند ہو گئے مولا علیہ فرمایا اندھن کل زور تائیں یہ دوز کی ہاں اندھی پالوچ بکشت تھائیے را نجف دا بھلکے قوم اندھی را کاربالتوں لنگ پائیے مولا فرمایا اندھن میرے پتر دے شائر دی دھوڑ اٹھکے اندھے کفن اٹھے وانج پائیے اس دھوڑ دا صدقہ رابک بھر اندھی ہار غلطی بکشیے درود پاک پڑھو پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فلان امیم ذالک الكتاب والاربع فیہو دل المتقین نَالَّذِينَ يَوْمِنُونَا هُم بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُنَ السَّلَاةَ وَمِمْ مَعْرَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَا هُم بِمَاعُنْ لِلَهِ لَيْكَ وَمَاعُنْ لِلَهِ لَمِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُقِنُونَ سفیر حسین تے زینب دا تے جدہ ٹرکو فے دو پیا مان دے راپاس بنے جیاں دے دو خسار چمیندار تے پیو پتر جڈان تھی یکھیاں تم اُحلے گئے تے آ بین دے خیمے گیا گال لاکے بین رکیہ کو پیو فزل دا رونداری بیبی آ دیئے مہین آ دین ناکو فاہو بانج تے ایک مینط کنیز تے لامے ساینا دیئے مہرہ چھوٹا پتر بیو عبراہیم دا یاد رکھیں تے میں کوئی تے پتر ملاوے وہ میرے پتران دا سان چھوٹا ہے ولے جلدی دیر نہ لاؤں فضائلتا مولا دے کافی ان لکھڑ میں پڑتا اس واسطے نہیں میں نو حسین دے دکھ نال بڑا دلوں پیار جل نہ ہو سکتا ہوئے میں حسین دے دکھ پڑھا ہے سجلے گار دے یہ تُسے اپنے قد جازہ بھی لایا جے لوگ اسی پرسینٹ جیڑے نینا امام حسین دے مسائب سنکے شیئے ہوئے جتے کوئی گالیچ کام یابی نا نا آدھی ہوئے بندے مردیاں جی بیٹھے ہوئے بندہ آم پا بلک جی بیٹھا ہوئے وہ تپندہ امام حسین دے مسائب شروع کر دے ہوئے کوئی ایسا بندہ نہیں جے راکھے دا تُسے غلط پڑ رہے جے نہیں وہ اثر کرے دا میرا اندروں عقیدہ ہے میں کللا بھی مام حسین اللہ سلام دے مجلس پڑھنا میں جنہ بھی میرا دل میں کوشش کرنا جنہ کو میں پڑھ سکنا کہ میں اس وجڑے گھار دے دکھان دے کہانی پڑھا بس آٹھ زلحاج کو اے شہزاد پاک کو قاضی دے حوالے سرکار مسلم نے کی تے اے جیڑی میری پاک سائن لاہور علی لقیہ سائنے نا بلکل مولا علی دے دیئے سرکار مسلم نے زوجہ ہے اگے وچھ کئی بندے آن دے آئی کہ جلی مولا علی دے دیئے وہ تکوف دفن ہے نہیں وہ ہائے کتھے وہ مولا حسین دے دیئے وہ مولا علی دے دیئے نہیں وہ رکیہ بنت حسین ہے رکیہ بنت حسین ہے دھوڑے مو کھل لے اور انہیں گالت سا کرنی ہوں دیئے بائیں اے شیئیں چکتلاف ہڈے بہت ہی کھل لے آنا بھائی توبہ دیوا ہے کال بلال پور جتریخی جلسہ ہے اتھے بندے سٹیج تے اٹھ کے عالم دین بندے دے بکھی پائے گئے حلالہ ہو گئی اپنا موبائل چلے ہوئے نے کالا چلے ہوئے نے باہر دے ملک تائیں لوگ ویخ رہے نے جیڑے ساڑے ممبران تے حال ہو رہے نے میں حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ پڑ کے نال مولا حسین علیہ السلام دے پڑ کے وہ تے پورے تے گالا بندے اٹھے مطمن ہو کے سننی سن رہے نے تے رو رہے نے میں پتہ نہیں وہ گالا بناونتے میند کی ڈی کی تھی سوکھا تے نہیں اتھے ممبر باگتے پڑے آ جاندہ ہے اتھے دیکھ لائن ہے جو کھڑ گئی بس ختم ہو گئی اتھو بندہ ایک اٹھیا ونیا کہا تو کدے دا یوسف یوسف پیتی جانا ہے گالتا محمد مصطفیٰ نے مقاہ دیتی خمہ غدیر دے مقام تے ہاتھ ناپکے مہ کیا تو کونے ہاں دے سیدہ میں شیعہ بھی ہمیندہ ہاں دے شیعہ میں تاں تیرا مو گاٹیا ہویا اٹھو تو اٹھے ہیں جو میری محنت نہیں بیٹھے میں کڑی پہ کارنا اگر ایسے گال خمہ غدیر دے گالوں نہیں لوگ مانے جاندے تھے آج رولے کیوں پہن دے جیڑا ہیک کام ملا دے نبی نے پانچ دفعہ دیاری کیتا ہے مسلمان ہوں دے تے مطمئنہ نہیں یہ گلہ نے ساڑیاں سٹیج جانتے کرنا لیا آپ سے چھ کرنا لیا اور باگ یہاں میں کبلو جنو آکھا جا آدھے مولبی تو پوچھے اللہ دے نبی آخری آج تجڑا خطبہ دیتا ہے تو وہ خطبہ جی پڑیا تھا وہ نال مسجد سی ہو گیا تھے انہیں جلے پوچھا تھے انہیں آخر گالک کیسے شیعہ تھی نہ کیتی انہیں آج شیعہ کیتی انہیں انہیں انہوں دے نال کرینی تو کافر ہو جائیں گا تو دین تو لگا جائیں گا اٹھے مطمئنہ نہیں لیا دیتا میں سلام کرنا ہونا دے یقیدے نوں مولبی دیگال اٹھے پلے آل میں دین دیبان دینے ہو وہ سبندے آٹھے کے میں نے سلام نہیں لیا علاق میرے ہوندہ پیوز آدھے تو تلکے تینہ مینے آباد میں کچھ یا یار کیوں نہیں میرے نال کو اپنے طرف بول دا چا انہیں ابھی ساٹھے مولبی آکھیں دینا لیکن سرکار میں معافی مانگنا کوئی پتہ بھی ہوئے تو بائے جائی دا بندے دی گال پڑھے نال دی ٹوکی دی نہیں میں ان زیارتہ تو آیا دی میں پیر اولاد شاہ کچھ آئے نجیف اپنا کوفے چھوز میں نو کبر دا سی ہے بی بی پاک دا روزہ دا سی آئے کوئی ایسے یہاں زیارتہ ساندھیاں جو یہاں گفیا ساندھیاں لوگوں نے نہیں پتا سی انہوں بنا رہے نہیں اپنا عراق کا لے کوئی امن جانگتا ہویا ہے وہ زیارتہ ہاں تیرے ہوزہ بنا رہے نہیں مولا پاک کوئی نکام یاب کرے تے وادی اسلام میں چھوڑی تو سانو وادی اسلام میں چھوڑی سانو دستا نابیہ حسین بادشاہ دی 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 کبر ہے میں ایٹی سونی ایک کالکار دا پیا اگو وچھو ملک اچھے نے ٹوکو دیتی پڑھ دا میں قرآن پیا ساندھا جڑا موسیٰ علیہ السلام جاندھا ہے اپنا دین پچھن دین لائن خیدرل اسلام پولو اور جیسے گالے پیچھے ایک تکریر دس آر پندرہ منٹہ دی بندہ کاردہ دون دا رزلٹ ایک گالے دی ہونو کے نی بندے جانے کو پتا ہو تھے بہت دا سکوندہ کوئی ہویا ہے تکو جیڑا رلٹ میں کٹنا ہے یا تو وہ بھی در سونا پڑھ نالے پڑھن دیتا جیڑا پڑھ ریا کھرکیٹی ویند تا نال کو پڑھ دا دن دنہی کے ساتھ پڑھ ریا تھا بنیچیGenDIEڈری جانے ڈیود پڑھ ریا تھا جیڑا دیتا جی جانے ماڈا زمن باڑھ muted اور جانے ماڈا ضرورت جو ہونڈندہ دکھ پڑھا چلو کم سو کم نوہ بندہ مئیلے سے چاہیا ہویا انہوں پتہ تو ہوئے دکھ آئی تو شروع ہویا ہے آئی تھے آکے کہانی ختم ہوئی ہے یہ چھیاں پتروں دی ماں ہیں بی بی رکیہ پاک ساں دو پتر استے کربلاچے مارے گئے دو پتر استے شامے گریبانی رات ماں کلوں ہتھوں چھوٹے نہیں تی پھر لبے کوئی نہیں دو پتر استے بی بی دے یہ جیڑے بابے نال مارے گئے سب تو وڈیاں کربانیاں نے اس بی بی رکیہ ساہن دی بابا باروں لوگ آکے سلام پہ بی بی پاک دکار دے اسا ہیڈے آپ نے آپ نو بدبخت ہی سمجھیے کسمت ساڑی اسی ہے تو لاہور جاں کے سلام نہیں بی بی دکار ساکتے ساہنو چاہی دے یہ دی وڈی اسلام دی موسنا بی بی ہے ہر جو میں رات جانا چاہی دے ساہنو اس بی بی دا شکریہ دا کر نواز دے پورے عرب چھوٹے آلِ نبی اولادِ علیدی کبرہ بڑھی ہوں گے عرب دے شائر آئے چھوٹے تی آزارہ میلان دے صاحب تھے انہاں نے دے دین دی خاطر مصطفیٰ دے اولاد رولیے مسلمان اس گلنو پچانا کیے اس پاس سے تو وہ آئے ہی نہیں نہیں بلکل اس پاس سے تو آئے ہی نہیں انہاں وہ دن جس مولبی نے میں نے واقع ہے تو حسین دا نا کیوں لیا ہے میں نے واقع ہے میں نے دربارِ علید دا خطبہ سے سنا میں نے سمجھ لیا تو آئے لے بیت پڑھی ہوئی ہے دربارِ علید دا خطبہ جڑا پڑھ دا ہے بندہ انہاں پتہ ہے ناو قد بادشاہ حسین ہو نبیہ دا موسن سمجھے دا جلے درباری آکھ ہے نا ہاتھ رکھ کے ساتھ تے یا سارے سیر گار سارے کجھ دینا پیدا تو حسین بادشاہ نے آکھ گھر دے آنگا بچے دے آنگا ہر چیز دے آنگا ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھاں گا تو درباریاں کے کیوں نہیں اچھوکہ کام میں ہاتھ تے ہاتھ رکھنا مولا اس لئے دربار اچھاتھ بلند کیتا حسین بادشاہ فرمایا درباریو یہ کوئی ہاتھ ہاں عام ہاتھ نہیں اس ہاتھ میں ایک لکچوی ہزار نبی کی مینہ تے اگر میں حسین یزید باید کارلا ہیک لکچوی ہزار نبی دے مینہ تے پر باد ہے حسین نبی ہیں دا موسیٰ نے مول بھی گھرے آدھا کڑا دین پڑھتا فیرتا ہے نہ انہاں دے مگر لگیا کرو چھیاں پتران دے ماں او پتر جڑے ہتھو چھٹے سنا اونا نو لب دی لب دی لب دی دوہاڈی مہمان لاہور چاہ کے باننگی آٹھ زیل حاج کو جل سرکار مسلم کو پتہ لگا جو ہونو ماں نہیں بچتا دے لے چھسرت سوکا دی کڑا دے ماں نو پتہ ہے ماریا میرے پتران میں جانے ماریا مائے میں جانے لیکن میرے دل دی حسرت ہے پترانو مریندہ مائے نو 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 اینکو میرے پترانو تُو پھڑ لائے جلے ماں او گلی دا موڑ موڑ جاواں او لے میرے پترانو چھڑ دے قاضی او بکی آیا بغیرتا او قاضی ہے یہ سب تو پہلے مولا حسین دے دس قد کیتی آئی حسین دا قتل واجب ہے مارو یہ سدار دا چیف جسٹس قاضی صدیہ بھی مولا نوہا پہ سبھر مو کر گیا شہزاد پاک کچھ سکنٹ انہیں کھلا رہے ہیں پناہ دیتی ہے پھر پتر کو آدھا ہے بانجی نا کو کسے پاسے چھوڑا اندھے پتر تو شہزادیاں نو پکڑے کوفے دوبارہ آدھا ہے او جیڑی دھوڑ پہ اڑ دیئے نا وہ کافلہ جا رہے ہیں مدینے اس کافلے نو ملو تے تسی مدینے پہنچو ویسو تے مانو ملو ویسو دوں بچیاں نو چھوڑ کے تے آپ گھر ٹوڑیے شام دا ٹائم ہے بابا نظیر شام دا تے ساری رات بچے بجے ساری رات بجے صبح آزان نا دا ٹائم ہویا نا او یو کوفا او یو کوفے دیاں گلیاں یہ میں بچے جا رہے ہیں نا دوں میں بھرا دوڑ دے جا رہے ہیں نکہ بھرا زمین تے مو دے بھار جان پیا چاند قدمت یک کے وڈہ کھڑو کے نکے کو آدھا جلدی اٹھا میں تے انہوں کتھے لکا ماں کتھر میں وینا میں انہوں پیو دے کاتروں نظر میں دے جلدی اٹھا نکہی میں بھائی کے نا سجدے ساری تے ہاتھ بانے کیا دے تو اپنی جان بچا کے ٹر جا میں نے ٹر سنگدہ میرے پیران دے تلیاں تا بے بھرا کو چھوڑ کے دیا نہیں پیشہ ہی میں آیا جی میں جھکی تو پانی آ دے بھرا دے تلیاں ڈیٹشن زخمی کچھو پہے چین دن اٹھے زمین دا رنگ تبدیل ہو گئی دوں برامہ صبح صبح نا فجر دے ٹائم مٹی نالتے یا مم کیتے صبح دے نماز ادا کیتے ایک بہت گالے چباں پا کے ریت سرانہ بنا کے مٹی تے یتیم سام گئے آجا صبح دے ٹائم ہویا نا صبح دے کئی ہزارہ دی تدات تے فوجین کسے دے ہاتھ اچ نیزہ کسے دے ہاتھ اچ تلوار کسے دے ہاتھ اچ تیر گھوڑیاں تے بیٹھی ہوئے ستے پہ سجدان دا آن کے گہرہ کیتا نہیں ایک ظالمہ دے میں انہوں اجازہ دے وہاں نا میں انہوں بٹھا ہاں تے امیں اٹھا نا یہ اممہ اممہ کر دے اٹھا ایک چٹی داڑی علف ہو جی ہے انہوں دے بیٹھی انہوں نے دیکھیا دے ہیا نہیں جی آن دا انہوں نے پہرہ دے تلیاں تے بیکھو انہ بچیاں نو بڑے شہدادے کو جھنک دیتی ستہ پہ اٹھا ہے اٹھا ہے تے ڈٹھا ہے چاہو گردوں پہ او دے قاتل نظر آئے کھڑے چھوٹا بچہ اٹھا ہے ان جدہ چھوٹا بچہ اٹھے نا وہ ہوندہ نیدر تو بیدار ہے ان دہ ذہن بیدار نہیں ہوندہ اٹھی کھڑا ہے چھوٹا لیکن حرکت اکھاتے دجہ ہاتھ ودا کیا دے پہ آئے اممہ ہمیں کو پانی دے اممہ ہمیں نکتہ سکھا گئے وڈہ جلدی نہ لائیا بھراد گالچ باؤں پا کیا دے اممہ کتھے رہ گئی اور وہ سارے پہ او دے قاتل آئے کھڑے نہیں لٹھا ہوندہ اومن یتیم اومن مسہوم یہ لکھان دے سوما دیتا دادت جڑی فوجائی نہ ایک گھوڑیاں تے سوار ہے انہ سجدہ دے ہاتھ تھا اچھ رسیاں پائیں آپ گھوڑیاں تے بیٹھیں دے گھوڑے انہ دڑا دیتے کہیں میلے پتر پاک سین رکیہ دے زمین تے جھان دے کہیں میلے بج دے بج دے آئے انہ آن کے قائد خانج دیتے مشکور درہوڑا روایت کردہ ہے عید دی راتے ہر کہیں کو میں کھانے دیتے ہیں پانی دیتے ہیں تے ایک دو یتیم سید میں بھول گائے آدھے میں اپنے گھر چاہیاں آدھ رات دے ویلائے میرے کنہ تے آواز آیا ہے مشکور ہے میرے پتر بھول گائے نہیں یا بھلا چھوڑے نہیں یہ آدھے جلدی نال میں اٹھا آواز درد ناک میں آیا جو میں شکون منجیت نہیں کر سکا چار پائیتے میں بھے نہیں سکا آدھے جلدی نال میں بھجیاں قائد خانے دے بوویتی آیا چراغ جلایا ہے وڈے شہزادے کو آکھا ہے شہزادہ میں کو معاف کرے میں بھول گیا میں کھانا چاہایا وڈہوں میں رو گیا دے تینکو کھانے یا دن تو گوار میں میرا بھرا نماز پردہ مر گئے مشکور ہے دے کھانے آدھے 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 رات تک میرے نال بولین دا رہے آدھے آدھے رات تک میں آدھے رہے ہیں میں کھڑا سامیں آکھی میں پہنپ دیئے رو رو کیا کیا اممہ مل پو بے آتھا باج پاں آ آدھے 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 رات تک باد میرے نال بولنا بند کیتے سو میں بڑیاں سادھ مارن میرے نال کھونی بول دا بیاں میں پک ہو گیا جو میرا بھرا مر گئے مشکور جلدی نال دروازے دے دروازے دے بھوا قید خانے دے لائے جرے اس بھوا لائے نا تے مو دے بھار مٹی تے ستا بھی ہے وڈہ شہزا دا مشکور دا حت نب کیا دے گوار میں میرا بھرا نماز پردہ مر گئے مشکور جلدی نال آیا جلدی نال کو داکٹر حکیم لائے کے آنے جدہ ٹلون لگ گئے تو وڈہ آدھے داکٹر حکیم لائے کے آنے آدھے ہاں آدھے جلدہ میں آکھاں وہ لائے سا آدھے بسم اللہ تو آکھ جلدہ آکھ سے ملائے سا ان دے آلے پاسے دیکھ کے مسلمانہ دے ظلم دے ڈرے ہویا دیکھ کے آدھے میں نو دسا سنگ نئے تیلی بیوی ہے بذکور آدھے ہاں تیلی نکرانی مجود ہے آدھے تیلیے کوئی دھینگیں ہی ہیں آدھے ہاں میرے دو دھینگیں ہاں میرے سرت ماتم کار کے آدھے آئے ہو میری کسمت مذکور آدھے میں دینیاں دا نام چاہے تو وین کار کے کسمت دے کیوں روندہ ہیں روک کے آدھے نکر ساڑی ہی دھو گئی جڑی آدھے ہاں نہیں جلدی ملائے آئے عید قریب آمانہ لئے جڑی آمانہ دے بھیراہ گھار عید آمانہ دے نہ ہو میں نے نہ بھینا کوئی عید چنگی نہیں لگ دی مذکور گھار چاہے مذکور تی بیوی سرت برکہ لہایا ہے زمین تے سٹے کہیں لےو کنڈیج کہیں لےو کنڈیج مذکور آدھے کے بھنیاں جلدی کر سرت برکہ پا بی بی آدھے بھالا ماں تیرے برکیان ہوں میں تے رسول دی دھی دے کھلے وال بے کھی بیٹھے آدھے کی میں آدھے تو ٹور گیاں میں نا پچھو اللہ دے نبی دی دھی میں کوئک ہے تو آڈی نگرانی جی میری دھی دے پتر پکائے دخانے جی مرد دے نگرانی جی مذکور میں اس ٹائم دی موال منجیت نہ بیٹھے چار پائی تے مائنہ بیٹھے مذکور آدھے تو پھر جلدی کر دھینیاں کو نال لائے دھینیاں کو آدھے نہ ہو اسی دھونوں چاویے تے قائد خانے دے بو بہتے چلے گئے دھینیاں مذکور آدھے پاسے دے کہ دن بابا انصاف نال دسا اگر ساڈے ہومنہ سکے بھیرا تے قائد خانے جی پہ مرد دے ہومنہ پھر اس چوی کے بنیئے یا یا ماتم کرے دیا بنیئے یا آدھے ماتم بابا پھر ایوے جاں دیا جی میں براما دی موت سن کے سکیاں بھائینا ٹوپیئے ماتم دار ہوسائنلا ایمے ٹوپے نگے مذکور پچھے مذکور دی جو جا نال دو دھینیاں قائد خانے دے بو بہتے ہیں مذکور دی دیا دی تو روزوین ہے نا آجا کے میں کمانین دے میں ویکھا قائد خانے یتیمہ دے اکھا باند کرے نالا نہ کوئی ہوئے قائد خانے جی بھلا قلے قائدی کی میں مرد دے مشکور دی دی بیوی اگی آئی ہی میں ہاتھ تے متے ترا کیا دیئے بادشاہ میرا سلام ہوئی سید دو جے پاسے موکی تے آدھی میرے نال نراز ہے انجھڑا جواب لیتا ہے بادشاہ اجھڑے ہوئے سید روکی آدھے میں کوئی ڈسا ہومن دو سکے بھرا تے ہومن یتیم تے ہون قائدی تے بھلا وہ کسی تے نراز ہوندے بیوی مذکور دی آدھی میں جو سلام کیتا ہے سلام وہ جواب کیوں نہیں لیتا روکی آدھے میرا پردے علیہ خاندان نلتا لکے تیرے سارت چادر کوئی نہیں مذکور تے اللہ سارت چادر پا اس سارت چادر پایے والا سلام کی تے آدھی تیری بڑی مہربانی پاندھ کارکی آئیں میں بہتن کچھ نہیں ڈے سنگ دا تیری نسلہ دی جنت دا مہزام ہے نا میں تیرے حق اس دعا کر سنگ دا آ میرا بھرائے ان کو چاہ تے ان دن آل ایمیں پیار کر جی میں ماما پترہ نل کر دیئے مذکور تی دی مٹی تے بھئے گی زندان دی تے چھوٹے شدادے تے سار چاہیا ہے تے جھولی چپایا ہے ایتو متھا چمکہ دی جا گیا لال ماں ملن آئی کوئی آواز نہیں آیا والا دی جا گیا ماں اکھے پاندھ کارکے ملن آئی کوئی آواز نہیں آیا دی جی حق الماری ہے نا کوئی آواز نہیں آیا جی میں مذکور دیا دیا کھلو تیا آدھی نمہ پی چھے آٹھ آسا جگہ دیا آدھی آو چاہو سار جھولی چپاؤ آدھی ان نہیں سار جھولی چپاؤ آسی ان دے زخمی پیران تے بوسے دیا ہی میں جلدی نہ مٹی تے پیران پاسے بھائے گئی ہیں پیران تے بوسے لائے کیا دیا جا گیا آوے ویر ماں ملن آئی تے بھائی نا عید منگن آئی جلدی نہ لٹ دا آئی گالچ باما پاکے رو رو آدھ آئی آوے جاڑا بابا مارا کیا ہے آدھ آئی آوے جاڑا سا یتیم ہو گئے ہیں آدھ آوے جاڑا مسلمان ساڑے تے ظلم کریں دے رہے ہیں ہی میں لے مذکور دی دی بیوی کو آدھ آئی تیری بڑی مہربانی والا ڈوجے پاسے موں کی تیسو مسکور دی بیوی آدھ آئی میں تیری ماں نا تکاؤنا نکنکے ہاتھ بان کیا دائی تو میری ماں ہوئے آ تیرے ہاتھا جھاتھ کڑیاں ہوئے آ تیرے سارتے چادر نا ہوئے آ آج تیجہ دینے میں خواب پر اڈیندہ میری ماں بازار اب ارپے کر دیئے میری ماں کو پتھر پر لگ دین میری ماں دے سارتے چادر کوئی نہیں میری ماں رو رو کیا دی پہیے لال ماں کھومیل بن جوا ماں شام دے بازاراں چھے رول گئی نہیں تمہاں نے پند کر کے آئی آسا تیری مشکوراں مشکور دی بیوی آدھ آئی ننکر ازاد مشکور ازاد کر دیتے آج آئے ہونے وقت حاکم جانے میں جانا میں اے ڈکھنی ویک سنگ دا آلے نبی اولاد علی اے انہ کو پہ مار دیں جنہ دے دارتو جنت ملنی میں آزاد کیتے میں کنہ کو پڑھنا ہے میں آزاد کیتے ساری رات دوڑے صبح آیا کوفے دے شہر نمکہ کوفے دے باروں ہک درختے درختے کھو دے کنارے تھے اس کنارے درختے کھو دے تے درختے اٹھے چاڑ کے دو میں بھرا ہک بہتے گالے چباما پاکے درختے اٹھے بہ گئے ہارش منون دے گھر دی نکرانی پانی بھر لکی تے آئی اس پانی دا ڈولے میں کھو چھپایا ہے جا انہوں کھو دے پانی دے بچوں دو نور دیا لاتا نظر آئی ہیں اس ہوتاں ڈٹھے تو دو میں بھرا ہک بھائی گالے چباما پاہی پہنے ایمیں ڈیٹیا دی یہ گئے ماں دی جھولی برباد کیتی بیٹھے ہو وڈہ چپے نکہ روکے نکہ چپے وڈہ روکے دے چینکو ہسب نصب دستے آؤں وہ ظلم کر دے مشکور دیا ہارش دی نکرانی آدھے میں نکران دی قسمے میں دو آڈے تے ظلم نہ کرسا انہوں نے وڈہ روکے آدھے اگے تا فتوے دیتے نکار یہ قران نہ مارو انہوں نے دے ماں میں دے قتل واجبے انہوں نے قران دی قسم نہیں کوئی بھائی قسم آئی تا چاہ اوہ میں لے مومنہ دی میں کوئی علی بادشاہ دی قسمیں میں کوئی اباس حلمہ والے دی قسمیں اوہ میں لے بڈے کو پکو گیا جو میری ڈہا دے دے منہ نہ لیے اوہ میں لے روکے آدھے جائیں علی دا نام چاہیے یوں دی سکی دی دے پتران جائیں عباس دا نام چاہیے یوں دی سکی بین دے پتران اے ماتم کر کے آدھے اے مائیں برباد ہو گئی بھا میں تا رکیہ دے لالو روکے آدھے ہیں تو ساٹھی ماں دا نام کی میں جان دیئے آدھے ہیں جڑے کاف رائی تھکل گدرائے نا وہ رو روکے ایک پردہ دار بی بی آدھے ہیں یہ لال ماں کو مل بنیو آدھا ماں بچ بنیو آدھے ہیں ہر اس دی بی بی آدھے ہیں آؤ میرے نال مائیں وعدہ کر دیا میرے گھر دی مومنہیں میں جو آنو ماں کوئی ملے سا تو کوئی ٹھنڈا پانی پلے سا تو ہاں کو سونے کھانے لے سا مطمئنہوں کے دوں میں لال ٹرپائل گھارے چاہے ہر اس دی بی بی دٹھے یہ کہیں دے لال بالے نے سارے چھ مٹیاں پھٹیاں پشاکاں اندے موتے ہاتھ راکیا دی اچھا نہ بول اندیاں جوڑیاں جڑے ساٹھے شہرے جبے دردین آل ماریاں یہاں دے ہاں مسلم نلال وہاں کو لابیٹھی ہاتھ چو میں ساٹھ چو میں سونے کھانے لیتی سونے کشاکاں پھوائیں سونے کھانے دے منتو بات سونے پانی پلاں منتو بات سونے عزت کرن تو بات شام ہو گئی نا جدہ اس لائدہ کمری چپ دو بیستر بنایا ہے یہ دو نہ بنایا ہے شہدادہ دو نہ بنایا ہے ہیک بنایا ہے یہ کیوں نہ دو بنایا ہے تو سج دو دو بیستر کیوں نہ بنایا ہے بڑا روک کیا تھا جڈا سم مدینیو ٹوریانا میرا نکا ویڈ میری ماں کو لسنگائی جڈا سم مدینیو ماں تو نکھڑ گیا ہے نکا میرے پیوکل سم دائی یہ جڈا دیا سپیوکل نکھڑ گیا ہے کو سمیندہ ہی ماں آئے کو چک کریندہ ہی ماں آئے میرا نکا بھرائے رات کو ڈاروائن دائی ہیک بستر بنی آئیں دو میں بھرائے ہیک بیٹ گالے چبانہ پاک کے پیار کریندے کریندے بابا جی سم گئن کچھ رات دا وقت گزرائے ہارش بے غیرت گھارے چاہی آج تبے چائنے کروٹا تبدیل پہ کر دائے بیوی آدی سو کھانا کھا لیٹ کیوں آئے ہیں آدھا تینوں پتہ نہیں ساڑھے قائد خانے چو مسلم دی جوڑی فرار ہو گئے ماں کو گلیندہ ودہ لب بھی نہیں بیوی آدی سو اگر لاکھ پویت کی کرسیں بغیرت آدھا قتل آدھا کیوں قتل آدھا دنیا دا دولت ملسی نام ملسی آدھا دنیا دا دولت میرے تو لائے جو کو جادہ میرے کو لائے مار نہ مل پہنوی تنا مار آدھا نہیں مل پہتا ضرور مرسا شتا نہیں کروٹا تبدیل پہ کر دائے یا چھوٹے شزادے کو کھا بچ بابا ملیئے اس وٹے دے گال چ با ما پا کی رو کے آدھا ہے حون منو بابا ملا وٹے آدھا بابا مارا گیا ہے بابا ہائیک کوئی نےudos مشول We مارا گیا ہے وٹے چھوٹے چھوبکرینڈائے چھوٹے دے رو من دی وجہ تو وٹے دی بھی دھا نکلیئے دو میں براہ ایک بائی دے گالے چباما پاک جڑا رنے نا تے ہارس دے کرنا تے آواز پہنچئے بے غیرت بیوی کو آدھائے باچے کہیں دے پہ رون دیں بیوی آدھائی کہیں ہمسائی دے حسن یہ آدھائی ہمسائی دے ہمانا تا ماں پیار کریا ماں چپ کر آویا یہ میں کڑھ سا اس کمرے دی چاپی کندے کولے بیوی آدھائی سو چاپی تک غم ہو گئی یہ چاپی نہیں لگ دی اس بے غیرت نے وزنی پتھر چاہے اس دروازے تیاں مارا ہے تالہ توڑا ہے ڈٹھا ہے اندر آیا ہے تو دو نور ناٹا نظر آئے ہیں دو نور نظر آئے سو اس بے غیرتی جو جو ظلم کیتے ہیں ڈوما شہزادیاں دے سارتے ہاتھ رکھے جڑا ہاتھ رکھ کے اس کمرے تو باہر آئے ہیں ڈوما شہزادیاں دے شفقت دے ہاتھ رکھے ہوئے سو ڈوما شہزادیاں دے تلیاں زمین تو چاہوں گئی آئے ہیں ڈوما شہزادیاں دے نکے نکے ہاتھ باہر نکے نا ہارش نو آجائے میں یتیم بھی ہاں تے اسیر بھی ہاں تے امان میں مسکین دے گالے او جن دلیا دائی کار ظلم میڑے تے میڑے ویر دے چھوڑ دے گالے آجائے میں کو ٹڑ دیاں پار تنتیاں امڑی تے رکھے ویر دو آنکھات خیالے اے نا پا سنگ دائے نا لہا سنگ دائے رکھے ویر کو اپنے نالے او جالے ماں میرا نکہ بھیرائے رات کو ڈر وائن دائے او دوں میں ہاتھ میڑے سالتے رکھ جاں او میڑے ویستے ظلام نہ کار او ہن دیاں پار تا میں کرو ماند تین موسیقی 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 موسیقی